اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ حلدی ہے حلدی کے بہت سے فوائد بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے فوائد ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے آج ہم ان فوائد کی بات کریں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کر دیں حلدی ہمیشہ سے ہی ہر گھر کی ضرورت تہی ہے حلدی کو سب سے طاقتور مسالے کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے حلدی ایک بہترین انتخاب ہے حلدی کے فوائد گھٹنوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی سوزش میں بھی مفید ہے حلدی اور کچھے دودھ کا مکسچر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دبے دور ہوتے ہیں یہ دونوں ہی قدرتی کلینزر کا کام کرتے ہیں سردی کے موسم میں بہت سے لوگوں کو کریک ہیلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے حلدی بہت فائدہ مند ہے اس کے لیے تین کھانے کے چمچ حلدی میں ایک چمچ ناریل یا کیسٹر آئل ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو ایڑیوں پر لگائیں اس سے نہ صرف ایڑیاں صحت مند ہوں گی بلکہ ایڑیوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہونے والی درد میں بھی آرام ملے گا اس کے علاوہ انگلیوں کے درمیان ہونے والی انفیکشن کے لیے بھی یہ نسخہ فائدہ مند ہے اس نسخے کو اس وقت تک استعمال کریں جب تک کہ ایڑیاں اچھی حالت میں نہ آ جائیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت یہ مکسٹر اپلائی کریں حلدی آنکھوں کی بنائی کے لیے بھی بہترین ہے آج کل کے دور میں زیادہ تر کام کمپیوٹر پر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی بنائی میں فرق آ جاتا ہے اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ حلدی کا استعمال بقاعدہ رکھیں تاکہ صحت مند نسل کو فروغ دے سکیں حلدی کی چائے گلے کے لیے بہترین ہے یہ گلے کو صاف رکھتی ہے جب بھی کبھی زکام یا بخار ہو تو یہ گلے کو جلدی ٹھیک ہونے میں مدد کرتی ہے حلدی بالی چائے بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے ایک کب پانی لے لیں اور اسے چولے پر اُبالنے کے لیے رکھتے جب پانی اُبل جائے تو اس میں آدھا چمچ حلدی ملا دیں اور دس منر تک مزید اُبالیں اب اس چائے کو چھان لیں اور پینے سے پہلے اس میں حسب زائقہ شہد یا چینی ملا کر استعمال کریں اور مستقبل میں ہونے والی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھیں حلدی جلد کی سوزش اور جلن کو ختم کرتی ہے اس کے لیے حلدی کی تھوڑی سی مقدار کو ناریل، بادام یا تلوں کے تیل میں سے کوئی بھی اس میں ملا کر سوزش والی جگہ پر لگائیں اور تکلیف سے چھٹکارہ پائیں اگر خدا نہ ہاستہ کوئی کیڑا کٹ لے تو حلدی اور چونے کے لیپ کو متاثرہ جگہ پر لگانے سے جلن اور سوجن میں کمی آتی ہے حلدی کا استعمال زہر کو بہت کم وقت میں چوس لیتا ہے گرم دودھ اور حلدی کا استعمال نزلہ زکاں میں بہت فائدہ دیتا ہے حلدی کا استعمال دل کی مضبوطی کے لیے مفید ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے دل کے مریض صرف تین ماہ تک حلدی کا استعمال کریں تو دل کی تنگ شریانیں کھل جاتی ہیں اور مریض اپنی صحت میں بہتری محسوس کرتا ہے چہرے کے داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے حلدی کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانے سے چہرے کے داگ دبوں کو دور کیا جا سکتا ہے پرانے وقتوں میں عورتیں اپنی جلد کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس نسخے کو استعمال کرتی تھی جسم کے اندر یا باہر کوئی بھی زخم ہو حلدی اسے مندمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پرانے وقتوں میں لوگ حلدی کو مرہم کے طور پر استعمال کرتے تھے آج کل کے طور میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک حلدی کی اس اہمیت کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مختصر یہ کہ حلدی کے بے پناہ فوائد ہے حلدی ہون کو صاف کرتی ہے حلدی بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے حلدی جگر کی بیماریوں سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے حلدی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے حلدی بلغم کو صاف کرتی ہے حلدی جگر اور سینے کو صاف رکھتی ہے حلدی کے استعمال سے کینسر جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے حلدی کے استعمال سے غیر ضروری بالوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور حلدی اور دہیں کو ملا کر چہرے کے لیے گریلو بلیچ بنائی جا سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ